مسنون طریقہ یہ ہے حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضوح کے لئے پانی منگوایا پہلے اپنی ہتیلیاں تین مرتبہ دھوئیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنا مو تین دفعہ دھویا اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا اسی طرح بائیں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسا کیا مسا کے بعد اپنا دائیں پاؤں ٹکنے تک تین مرتبہ دھویا اور اسی طرح بائیں پاؤں ٹکنے تک تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضوح کرتے دیکھا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضوح سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودہ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں درانے وضوح مختلف آزاد ہوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں پھر چہرے پہ کچھ اور پھر پاؤں پہ کچھ اور سارے وضوح میں صرف دعاں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضوح کرتے وگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپیویں بھی ملتی ہیں یہ دین کو بوجھل بنانا ہے اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں وزو کے بعد مدرجہ زیل دعا پڑھنا مسنون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وزو کر کے یہ دعا پڑھے کونسی دعا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ آخر تک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کیا چیز ہے دراصل کل میں شہادت ہی تو ہے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو اسے احمد مسلم ابودعود اور ترمزی نے روایت کیا ہے ترمزی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے اللہم جعلنی من الطوابین وجعلنی من المتطہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے آمین وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے یہ بھی ترغیب دلائی فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اسے مالک احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے اور اس میں کچھ مشکل نہیں صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے کیا فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک مو کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور ڈاڑی کا خلال کرنا مسنون ہے حضرت لقیت بن سبیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ خلال کس طرح ہوتا ہے یہ لفظ کس سے ہے خلال دخل اندازی یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے کیونکہ وہ پورا پنجھے اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے اگر کوئی خوشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑی کا خلال کرتے تھے اسے ترمزین روایت کی نہیں داڑی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی ہے صرف چتائی سر کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں گردن کا مسا کرنا سنت سے ثابت نہیں سر کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن زید بن آسم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک ہی نہیں پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے اسے بخاری نے روایت کیا ہے سر کے مسا کے ساتھ کانوں کا مسا بھی ضروری ہے کانوں کے مسا کا مسنون طریقہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں اگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسا کیا پگڑی پر مسا کرنا جائز ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں پگڑی اور موزوں پر مسا کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب سکاف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی اس لیے نہیں پگڑی پرک ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہنیں موسیقا